آج میں یہ ویڈیو ہے اس بارے میں مختلف لوگوں اس بارے میں پہلائی کر ٹھیک ایکولینسی اف ڈگری اس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ڈگری کس مضمون کے برابر ہے اور آپ شکر آپ نے سنا ہوگا کہ مانگا جاتا ہے کہ ایکولینس سرٹفیکیٹ اس کے لئے لے کر آئے ہیں آپ ایچی سی سے کہ آپ کی ڈگری ایکول ہے اس سبجیکٹ کے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ لیکچر اسسسٹن پروفیسرز سبجیکٹ سپیشلسٹ ایڈوکیٹرز اور اس کے ہم کے اور جو بھی جابز آتی ہیں جس میں مختلف سبجیکٹس مانگے جاتے ہیں تو پنجاب میں مختلف نوکریاں کے لیے ضرور ڈگریوں کے علاوہ کون سے مضامی نوکریاں کے لیے برابر ہوتے ہیں یا برابر سمجھے جاتے ہیں تو ایکولنسی آپ ڈگریز کے بارے میں آج پڑھیں گے ہم اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اس کے میں آپ کو سمجھانے کوئی ہی کروں گا کہ کون کون سی ڈگریز والے کس کس سبجیکٹ کے ایکول میں تھمجھے جاتے ہیں یا اس پر وہ اپلائی کھا سکتے ہیں تو آج ہم یہ سبجیکٹ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس سبجیکٹ پر کریں گے اور ایکولنسی آپ ڈگریز کے بارے میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلے آپ ہم اس چینل کو لائک کرنا اس کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس ویڈیو کے نیچے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور ٹک کیجئے سبسکرائب کا آپشن یہاں پہ نیچے ہوگا جب آپ سبسکرائب کر لیں گے اس پر ٹک کنشان ہوگا سبسکرائب کر لیں تو ساتھ میں ایک بیل آئیکن ہوگا اس بیل آئیکن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو جو بھی میرے نئی ویڈیوز جو نئی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا کہ میری ایک نئی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیجئے تو اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں ایک ورنسی اف ڈگریز کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایرابک مطلب ایسی تمام نوکے ہیں جہاں پہ ایم ایسی ایرابک مانگا گیا ہو ایرابک کی ڈگری مانگ گئی اور ماسٹرز کی ان میں کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کی حد کی ممبر میں میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن جب یہاں پہ ایکول ہے تو باقی جگہ پہ بھی اس کو ایکول ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ ایک گورنمنٹ نوٹفکیشن ہے اس کے مطابق کونسی ڈگریز ایکول ہیں یہ اس بارے میں تو ایرابک جب مانگ گیا ہو تو ایرابک میں ماسٹرز ڈگری ہوں چاہیے یا اگر آپ نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے تو اشادت العالمیہ فیل علومیہ عربیہ والاسلامیہ یہ ڈگری آپ پاس اگر ہوگی تو وہ ماسٹرز ڈگری ان ایرابک کے ایکول اس کو تصور کیا جاتا ہے تو یہ دو ڈگریز ایرابک کے ایکول جہاں پہ بھی ایرابک گو آنگے جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سیوکس جب سیوکس میں ماسٹر مانگ گا جائے تو آپ سیوکس میں آپ پاس ڈگری ہونے چاہیے یا پھر پولٹیکل سائنس کی ڈگری کے آپ پاس آئے تب بھی آپ سیوکڑی پوسٹ پہ آپ پولٹیکل سائنس والا کانڈیٹ اپلائی کر سکتا ہے تو یہ دوسری ڈگری ہوئی تیسری ڈگری کے بعد نیکسٹ ہے اسلامیات تو اسلامیات میں پہلے تو اسلامیات کی ڈگری آپ پاس ہیں چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو پھر اسلامik سٹیڈیز میں ماسٹر رہنا چاہیے وہ نہیں ہے اسلامی کلچر نہیں میں مسٹر ہے وہ بھی اس تو اس بھی اکوال ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو عرب میں ست کام حاضر بھ ruling اسلامیات کی بھی اور ریبکی بھی اس کے بعد بی آنرز اگر اس کے پاس اسور الدین تو وہ اس پہ وہ بھی ایکوال ہے اس کے اس کے بعد ماسٹر دگری میں جو بی آنرز چار یر کے سامرات کے ہوتی ہے وہ بھی اس کے ایکوال ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے بیالوجی کا سبجیکٹ بیالوجی کے سبجیکٹ میں بہت سے سبجیکٹ شب وہ اس کو ایکوال اس کے مان جاتے ہیں سب سے پہلا بیالوجی کا پھائی کرنا ہے تو یہاں تو ڈگری آر بیالوجی میں آپ کو پسند ہے اگر وہ نہیں ہے تو باٹنی آرزولوجی ہو باٹنی آرزولوجی ہو مطلب اس میں ماسٹر آر باٹنی آرزولوجی میں with بی ایسی ان بوت will be acceptable تو جس میں بی ایسی میں یہ دونوں سبجیکٹ ہوں اور پھر ماسٹر باٹنی آرزولوجی جس ہی میں بھی کیا ہو تو وہ بیالوجی کے ایکوال ہوگا اگر یہ بھی نہیں ہے پھر مایکرو بیالوجی اور مولیکلر جینیٹیکس یہ ڈگری آپ کو پسند چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو میرین بائیولوجی یہ آپ کو پسند چاہیے اس کے بعد ایکوال دگری میں فریش وارٹر بیالوجی اور فیشریز یہ بھی اس کے ایم ایسی بائیو کے ایکوال تصور کی جاتی ہے اس کے بعد جینیٹیکس ماسٹر دگری وہ بھی اس کے ایکوال مان جاتی ہے ٹھنین اس کے بعد Cancer a M1c msc plant sciences کے واقعی عمل ربn اس کے بعد MSc plant sciences اس کے بعد syc bio animal sciences ہیں جو دیگری ہے یہ بھی MSc biology कی بری د cast اور MSc稱 اگر ہے تو وہ بھی اس کی واقعی بس باطنی اگر ہے تو وہ بھی اس کے اپلے پس اس کے بعد St papa MSc zoology اگر ہے تو وہ بھی اس کے اپل ہے یا بی ایس زوالوجی بی ایس بی ایس سی آنرز بائیو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اس کے ایکوال ہے اس کے بعد بی ایس بی ایس سی آنرز بائیو کیمسٹری وہ بھی بیالوجی کے ایکوال ہے اس کے بعد بی ایس آنرز انوارمنٹل سائنسز اگر ہے تو وہ بھی ایس سی بائیو کے ایکوال ہے اس کے بعد اگر بی ایس سی آنرز بائیو انفرمیشن انفرمیٹکس ہے تو وہ بھی ایس سی بائیو کے ایکوال ہے یہ ہوگا کیída جی کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہےru سکتا ہے purple بارٹنی پر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے بارٹنی میں ماسٹرز کی ڈگری ہو یا انٹرمالوجی میں امیسی کی ڈگری ہو یا اس کے بعد پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹیکس میں آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہو یا مائیکالوجی اینڈ پلانٹ پتھولوجی میں آپ کے پاس ڈگری ہو یا اگر یہ ان سب میں سے اگر کوئی ایکوال نہیں ہے تو پھر امیسی بائیولوجی پلانٹ سائنسز جو ہے وہ بھی اس پر ایکوال ہے یہ امیسی بائیول میں بھی ایکوال ہے اس کے بعد زوالوجی اس کے لئے زوالوجی میں ڈگری ہو یا پھر انٹرمالوجی میں ہونے چاہیے یا پھر پلانٹ بریڈنگز میں ہونے چاہیے مایکالوجی اینڈ پلانٹ پتھولوجی میں ہونے چاہیے یا امیسی بائیولوجی اینیمل سائنسز میں آپ کے پاس ڈگری ہونے چاہیے زوالوجی کے لئے موسیقی کیمسٹری میں ڈگری ہو اپلائید کمسٹری میں ہو یا پھر بائیو کیمسٹری میں ہو یا پھر ایمیسی انڈسٹرچی ہو یا ساری ڈگری ایکل ہوں گی ایمیسی کیمسٹری کی ان کو مانا جائے گا پنجاب کے اندر مختلف سارویس کمیشنز اور ان ساری اندر یہ کیونکو نوٹفکی ہیں جو آپ شو کر سکتے ہیں نیکس اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کی دیگری ہے یہاں پہ computer science جہاں پہ Möglichkeiten دینے اور v vib figs کمپیوٹر زینٹ میں دینی دینن پس پہلے تو یا تو msc کمپیوٹرم جانس یا مسی لوجیکانڈ کمپیوٹر سائنس کی دینیو یہ ایم سی سو بھی اس کی ایک آرم MIT فمیتر اور فالشبار ماناظرمFM ومن جاتی ہے بھی اب ممچان ٹری میر ایم اس اس کی اندر پکہل ہے لepingوب کی بیجم کم scriں سائنس بھی اس کی اقوال ہے بی ایس اونرز ہیں سافٹ سویئر انجینئرنگ ہیں dependent ہیں بی ایس س آنٹرس ہیں انفرومیشن سسٹم جو ہے وہ بھی اس اونرز کے ایکول یہ ہے الطب سے ایک گوڑھت سائنس کی طرح گھر آپ کو اس کے بعد ایکس کے ری گرے جائے ایکنومکس کر comunidad's ہوں آپ کو فى ایکنومکس کا ایکنومکس ہم نہا کیا ایکنومکس میں یا پھر بزنس اکنومکس میں آپ کا کسٹس ہو یا یا پھر ایمی ایسی ایکنومکس اینڈ فائننس میں آپ کو بس ہو ڈگری یا پھر بی ایسی آنرز ایگریکلچر ایگریکلچر اینڈ ریسورس ایکنومکس میں ہو تو وہ بھی اس کے ایقل مانے جائے گا سکتا ہے نیکس اس کے بعد دیکھتے ہیں ایجوکیشن میں مانگا گیا ہو مطلب ایمی ایجوکیشن اگر مانگا گیا ہو تو آپ کیسے اس میں کس چیز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کس ڈگری کے ساتھ تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو بس ایمی ایجوکیشن کی ڈگری ہوں چاہیے ورنہ اگر ایمی ایجوکیشن کی ڈگری نہیں ہے تو ایمی ایڈ کی ڈگری آپ کی اس کے ایکول ہے اگر ایم ایڈ کی ڈگری بھی نہیں ہے تو ایمی ایڈ کی ٹی گری بھی ایڈکیشن کے ایکول سمجھ جاتی ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایم ٹی ای کی ڈگری اس کے ایکول ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایم اے ایل ٹی ایل کی ڈگری اس کے ایکول ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایم اے ای سی کی ڈگری بھی ایڈوکیشن کی ایکول ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایم ایس ایڈ یہ بھی اس ایم ایڈوکیشن کی ایکول سمجھاتا ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایم ای ایڈوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ریسرچ کی ڈگری وہ بھی اس کے ایکو سمجھتی ہے میں ایڈیوکیشن کے نیکس کے بعد دیکھتے ہیں کمپیور کامرس کا جو سبجیکٹ ہے وہ کس کے ایکوال ہے کامرس کا سبجیکٹ کس کے ایکوال ہے تو پہلے تو ماسٹرز دکھ لیا آپ پاس کامرس کے نام چاہیے اگر کامرس میں آپ پاس دکھلی نہیں ہے آج پیچھے ایڈیوکیشن میں دیکھ لیجیے جو بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے آج پھر ہم بات میں بسکس کر لیں گے دیکھر کامرس میں آپ پاس ایکوالی اگر آپ پاس دکھلی مس AMC کی اگر وہ نہیں ہے تو اہم کام کی دکھلی ہو اگر وہ نہیں ہے تو ایم میز فائننس کی دکھلی وہ بھی اس کے ایکوال ہے ایم میز اکاؤنٹنگ اند mars کے دیگری بھی اس کے ایکوال ہے ایم میز بنیکنگ defаменس بھی اس کے ایکوال ہے ایم می치는 بی ایم کامرس میں پاکا گھتے ہم مطلب جابز کے لئے اس کے پاس جیکل سبجیکٹ ہے اس کی بھی پوسٹ ہوتی ہے اس کے لیے ماسٹرز، جیالوجی میں نے چاہے آپ پاس اگر جیالوجی میں نہیں ہے تو اس کے ایکول جو ہے وہ مشارہ بن کر Maga INPS ان پر اوپر بھی شاید BIO میںpi اس میں بھی و مشارہ پ especieل تھی یا اس کے پاس مزیدfamily مکو سائنس MST Earth Science MST सیسمالوجی یہ بھئر اس کے ایکول ڈگری ہے یہ بنائیں چار ڈگری Projects لوگ جیکلس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پاس ہوم اکنامکس کی ڈگری ہے اس کے لئے آپ پاس ما آم اکنامکس ہو یا اس کی ماجین şey ہوم اکنامکس ہو یہ دونوں ڈگریز ایکول مان جاتی ہیں اس کے پاس جناللزم یا ماس کمięنکیشن کا سبجیکٹ ہے اس کے لئے ماسٹر ڈگرینگ ایم ایڈیویلپمنٹ جناللزم بھی ہو سکتی ہے یا ایم ای جناللزم میں یا ایم اے ماس کمینکیشن میں ہو گا تو وہ سب ایکول ڈگریز ہوں گی پاکستان سٹیز اگر مانگ گئی ہے اگر ایمی اسیس میں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے یا تو پاکستان سٹیز میں ماسٹر دگی یا ہسٹری میں ماسٹر دگی یا پولٹیکل سائنس میں ماسٹر دگی یا ایمی انٹرنیشنل ریلیشنز میں مطلب یہ چاروں چیز ہوئے پاکستان سٹیز کے اوپر آپ پلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس دیکھئے پولٹیکل سائنس نیکس ابجیکٹ ہمارا ہے پولٹیکل سائنس اور اسے انہوں کو پلائی کر سکتے ہیں دیکھے سکتے ہیں تو مجھے換ے پولٹیکل سائنس کرسکے ہیں تو مجھے آئی وی کی دیکھے ہیں اگر gjort ہے تو ایمی انٹرنیشنل deportation جو ہے وہ بھی اس کے اکوال ہے ایمید ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی ڈیٹا ڈسٹیڈیز وہ بھی اس کے اکوال ہے کچھ بہت دیکھ سکتے ہیں کہ نے پولٹیکل سائنس میں جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہی لوگ منزل میں سے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے پورٹیکل سائنس کا ہے یہ لوگ پاکسنان سیڈیز بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں سائیکالوجی کی ٹیگری جہاں پہ سائیکالوجی مانگا گیا ہے تو ماسٹر دگری سائیکالوجی میں ہو یا ایم ایسی اپلائیڈ سائیکالوجی میں ہو یا ایم ایسی بیہیویرل سائنسز میں ہو یا بی ایس اونرز کرینیکل سائیکالوجی میں ہو تو وہ بھی ان سب چیزوں کے ایکوز اس کے پاس ہوگا وہ دیکھتے ہیں پھر لائے گا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں فسکس کے لیے معسج دگی ہے یا ایم ایسی کمپیوٹیشنل فزکس میں آپ کے پاس ایکوز کے لیے ایسی کوئی فنگانہ جائے اس کے لیے اس کے لیے میں دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو توپس پر میں آپ کو اپلائی کرنا ہے پورٹ پر اپس پر پر اور ڈگری ہو یا ایم میں ہیلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن ہو یا ایم ایسی فیزیکل ایڈوکیشن ہو یا ایم ایسی سپورٹ سائنس ہو تو آپ فیزیکل ایڈوکیشن پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک سوشل ورک کی ڈگری جہاں پر مانگی گئی ہو تو وہاں پر کونسی ڈگری ہیڈوکل ہوں گی تو سب سے پہلے آپ پاس سوشل ورک میں ماسٹس دگری ہوں چاہیی اگر وہ نہیں ہے تو ایم میں وومن سٹیڈیز میں تو وہ اسکو ایکول ہے ایم میں جنڈر سٹیڈیز میں تو وہ اسکو ایکول ہے ایم میں پاپولیشن سٹیڈیز ہے تو وہ اسکو ایکول ہے ایم میں رورل سوشیالوجی ہے تو وہ بھی اسکو ایکول ہے سوشل ورک کی ڈگری کے اس کے بعد دیتے ہیں سوشیالوجی میں کونسی ڈگریز آپ کو چاہیے ہوں گی سوشیالوجی کے سبجیکٹ پر اپلائی کرنے کے لیے یا تو دیکھو سوسیالوجی ، یا۔ ریوریل سوسیالوجی م兩ً پر جہاں پر بات ہاتی ہوگی. تو وہاں پہ ماسٹرز دگری سٹیٹسٹیک ہے اور وہاں پہ مہربنہ اگر اس میں اس کو ایقل ہوگا اس کا بہت دلدو ہے اور اگر اردو اینہ دگری مانگ Ronaldo میں ہم Wirly çاہیے یا پھر می اقبالیات ہو گیا خسر ف Inv�nStart کہ یہ آپ کو یہاں پہ بتانا مقصود تک کونسی ڈیگری کس کے لیے ڈیگل ہیں آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ان پوسٹ پر آپ کی ڈگری جو ہے وہ ایکول بنتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا نیچے سبسکرائب کو آپشن ہوگا اس ویڈیو کے نیچے اور بیل آئیکن پر آپ کلک کر دیں گے تو اس سے آپ کو آگے مزید ویڈیوز آسانی ہو گیا آپ کو سرچ کرنے میں اور میں مزید بیسکرم کے اچھی ویڈیوز بنا کے یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں گا اس چینل کو چلانے کے لیے شکریہ شکریہ